ساہیز آوٹ آف ڈینجر ان کی بائیں پسلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اور دائیں ٹانگ رہے ہم نے ٹریٹمنٹ کر دی ہمگر یہ پولیس کیس ہے آپ کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ڈاکٹر انہیں تفصیل بتا رہا تھا ہم کیا وہ خوش میں ہیں جی آم مل سکتے ہیں ڈاکٹر کہتا چلا گیا تھا وہ ہاسپیٹل کے برائیویٹ روم میں موجود تھے سامنے ان کا ویٹا پٹیو میں جگڑا پڑا تھا ان کے دل کے کچھ ہوا تھا کہ تم پھر ازلان سے لڑے ہو وہ اسے پوچھے تھے پاپا میں باز اسے کہنے گیا تھا کہ وہ فجر کو طلاق دے دے وہ تقریمی تھا جب ہی روک 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 کر لفظ زیادہ کر رہا تھا فجر 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 وہ اتنی اہم ہے تمہیں لے کہ تم اپنی جان دعو پر لگا دو تمہیں اکل نہیں ہے وہ دارے تھے تم روز کوئی نہ کوئی نئی گلتی کرو گے اور میں تمہیں روز ایسے لے کا ہوار ہوتا بھیڑوں گا چاہے ہمت نہیں ہے تو سامنے سے کیوں وار کرتے ہو اگر سامنے والا شئے ہو تو کچھ وار پیچھے وار پیچھ پیچھے بھی کرنے پڑتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آسلین کا سامبان کر دسنے میں جو مزہ ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے انہوں نے اس طرح سے یہ مسکات ہوئے کہا کیا مدن باپا وہ سمجھ نہیں سکا مطلب نہیں آپ جیسا میں تمہیں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گے تھوڑی دیر تاک پولیس آئے گے اور تم بایان دھو گے کچھ بھی مگر اس میں اعلان کا نام نہیں آنا چاہیے انہوں نے کسی غیر مرئی نکتے پر گھوڑ کرتے ہوئے کہا مگر بابا لازٹ ٹائم تو ہم چاندے نہیں دیکھے حملہ کس نے کروا ہے مگر اس بار تو ہمیں بتا ہے اس کے سمجھ میں باپ کی بات نہ آئی اگر تمہیں فجر چاہیے تو جیسا کہہ رہا ہوں ایسا کرو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا اس معاملے کو اب میں اپنے طریقے سے ہنڈل کروں گا انہوں نے کہتے ہوئے اگر بار کو اس کے کرنے کو تپ دباتے ہوئے کہا تھانکیو پاپا میرے ساتھ دینے کے لئے تھانکس تھا بولنا جب وہ فجرہ رہا ہم حمدانی بنے گی میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بھی مردہ محبت کے لیے بٹھ کے تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے وہ جیب سے موبائل نکال کر ڈرائبر کو کال کی پارکنگ سے گاڑی نکال کر ہسپیٹل کے انٹرس پر لاؤ شاہ ہاؤس جانا ہے تو بولو ندی کیا فیصلہ کیا تم نے وہاں پھر ان کی عدالت میں خرد فیصلہ کرنے کا احتیار آپ اور آپ کی بیٹے نے مجھے دیا ہی کب ہے ایسا وہ اس دل میں ہی سوچے کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ مندور ہے برماما اب جو کہیں گے جیسا کہیں گے بیسا ہی ہوگا اس نے بڑے باری دل سے الفاظ ادا کیا تھے اپنی قسمت اپنے حاضر سے فنا کرنا اس سے ہی کہتے ہیں شاید مگر وہ نہیں چاندی تھی جو خوشیاں کسی کے لئے قربان کی جاتے ہیں ان کا صبر اوست اللہ روح پارت سے سارے بوجھ ہراتے تھے سچی میرے جان تم سچ کہہ رہی ہو آؤ میرے پاس میرے سینے سلو تم نہیں چاندی تمہیں میری تربیت کو سرحو کر دیا آج خوش رہو سلامت ہو دودھو انہا پوتھو پھلو وہ تو اس کا فیصل ان کا اتنی خوش تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں لٹک رہے تھے حلیمہ انہوں نے ملازمہ کو آئی دی جی بی بی ایسا کرو سب کو جہاں بلواؤ بولو میں بلا رہی ہوں انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا جی بی بی جی ابھی بجوات دی ہوں اس کا جواب تنکر ماری کی طرف بڑی تھی وہاں سے کچھ نکال کے واپس سوفے وقت پر اس کے پاس آکر بار گیا تھی جی بڑی ماما آپ نے ملوایا سب زبانے ان کے بلاوے باکشمش آئی تھی پہ ہی دی کیا بات ہے بھئی کوئی اہم آنانسمنٹ ہونے والی ہے جو کابینہ کا اجلاس بلوائے گیا ہے اور ماشاءاللہ سے تمام افراد ہی موجود ہیں یہ بیمو تھا جس نے آتے ہی بکواز شروع کی تھی بکول تکشمش کے ہاں اہم بات تو ہے انفیکٹ مجھے بیمو تمہیں تمہاری بابی سے ملوانا ہے بڑی ماما نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو ماما جانے سسپینس کریڈنا کرے پیس بتائیے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ وہ چلتا ہوا ان کے پاس ہے ان کے کند اپاہا تھا کہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا میری جان بتاتی ہوں نیدی ہاتھ آگے کر انہوں نے اسے حکم دیا تھا جہاں وہ ہے دی ادھے بیٹھو نید کے پاس جی ماما اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور بیمو آنکھوں ہی آنکھوں میں کشمشتے معاملہ سمنے کا کہہ رہا تھا اور اس نے کند اچھکاتے ہوئے نو لفٹ کا سگنل دیا تھا یہ لجے پہناو اپنی دلہن کو انہوں نے ہاندانی کنگر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا ایک میرد ایک میرد یہاں چلت کے آ رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیمو نے بیچ میں ٹانگ آڑائی آرانی لازمی سمجھے مطلب یہ ہے کہ نیدیا سے تمہاری بابی اور اس گار کی بیٹی بھی اور بڑی بہو بھی انہوں نے مسقادل کہا سچی ماما اس بندریہ سے اچھی بہو آپ کو مل سکتی تھی وہ نے انہوں نے دیکھی نا کہیں تو وہ کہاں نا میں بھی یہ کہہ رہا تھا ہیدی نے بھی اس کی ٹانگ کھینچی وہ ہمیں تمہارے بندر بائی سے بہتر انسان مل سکتا تھا کشمشت کہاں ادھا رکھنے والی میں سے تھی چراغ لے کر دنڈو تب بھی نہیں ملنا تھا شیر ہے میرا ویڈ ہر کبھی کبھی شیروں کو بھی بندریاں سنبھالنی پڑ جاتی ہیں اس نے بھی ادھا ہار نہیں رکھا تھا دیکھنا کہ یہ شیر بگا بلہ نہ بان جائے اور جوڑوں کا غلام بن کرنا گو میں اس نے بھی دو میں دو جواب دیا اچھا بس 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 کرو کچھ بات کے لئے بھی بچا کر رہا کہ انہوں نے مسکواتے ہوئے کہا چلو ہیدی پہناو کانگن انہوں نے ندی کا ہاں آگے کرتے ہوئے کہا اس نے جب اس کا ہاں پکڑا تو وہ تھنڈا بڑھ کے تہاں ہو رہا تھا وہ نے اس مومی گوڑیا کو دیکھا کانگن پہنا دیے بیمو نے سیٹیاں مار دے ہوئے جانے کتنے گروپ سیلفز میں نہ ڈالی تھی وہ کشمشنے تالیاں بجاتے ہوئے ہوتنگی تھی جبکہ نیدی کے اندر ہونے والی توٹ پر سے کوئی واقع نہیں تھا اور ہیدی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا ویسے بھئی یا میں آپ سے سہل ناراض ہوں ملازمہ گلائی کی مٹھائی کی بلیڈ میں سے گلاب جامل اٹھاتے ہوئے بیمو نے کہا کہ مجھ سے کیوں ناراض اس نے اپنی ماما کے موں میں مٹھائی ڈال دے ہوئے کہا اس لئے کہ میری ناک نیچہ محبت کرتے ہیں پھر اس محبت کو لاغ پلس آرینج بھی بنوان دی اور مجھے بنک تک نہیں ہونے دی ماننا پڑے گا اے ویسے ٹالنٹ ہے اس نے کلاپنگ کرتے ہوئے کہا بہت شکریہ داد تحسین کا ویسے اگر تجھے بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو آئی آلویز ڈیئر فارڈ یو اب وہ کشمش کے موں میں مٹھائی ڈال دے ہوئے کہہ رہا تھا نہ مئی نہ ایسی آفت کا سامنا کرنے کا بھی ہی میں سٹیمنا ہے مجھے تو دور ہی رکھیے اس سے وہ اس نے ہاتھ دوٹے ہوئے کہا تھا وہ کشمش نے دل سے دوا کے تھی ایسے ہی ایک اور لمحے کی کہ جب اس کا اور بیمو کا نام بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہو جائے گا ویٹ ویڑ ویڑ ادھر ان کو بھی کھلائیے وہ دوبارہ سے بار گیا تھا جب بیمو نے مٹھائی کے پلیر اس کے آگے کٹے ہوئے ہیں اندھی کے طرف اشارہ کیا بھئی موٹی ہو جائے گی میری بیوی مجھے پتلی لڑکیاں پسانت ہیں اور ویسے بھی آگے ہی وہ پھٹنے کو ہیں ہیادی نے پھر سے اس کی ٹانک ہے اور نیدی کا دل کیا تھا اس کو بولے کے جاؤ جا اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں اچھا کھلائیے مجھے پک لینی ہے بیمو نے زید کی اس نے اندھی کے موں میں مٹھائی ڈالی جو اندھی کو تو زہر ہی لگی تھی اچھا ٹھیک پندہ دن بعد نکاح ہے بیمو ہے دی شادی بڑی دمدام سے ہونے چاہیے جی ماما ڈونٹ بڑی بیمو نے ایک اور سال فی لیتے ہوئے کھا سب ہنسے تھے خوش تھے بڑی ماما نے اپنے ہاندان کی ہشوں کی صدتلامتی کی دعا کی تھی مگر وقت کیا جاتا تھا نصیب میں کیا تھا کاتب تقدیر نے کیا لکھا تھا یہ تو ہدا ہی بہتر جانتا تھا آرد آفیس نہیں جانا تھا جو اتنی لیٹ اٹھی ہو وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی اور انعابی کی گون میں سارا کا وہیں لیٹھ گئے تھی ڈرائنگ روم کے سوفر پر نہیں نید ہی اتنی آری تھی دل ہی نہیں کیا اٹھنے کو انہیں دماغ میں اس کے دماغ میں تیسے اٹھ رہی تھی رات کا اعلان کا جنور جاد کر کر کے لیکن تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں تم ساری رات جا گئی ہو انہوں نے اس کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا انہوں نے انہوں نے رات کو محسوس کیا تھا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہو انہوں نے ان کے سوال کو نظرانداز کا کمرے سوال کیا نہیں بیٹا رات کو تو کوئی نہیں آئے تھا ویسے بھی اتنی سیکیورٹی میں کیسے کوئی آسکتا ہے کسی کا دماغ حراب ہے بغیر پوچھے آئے وہ ہنو اس کے بال میں انگلیاں چلا رہی تھی یعنی آپ کے پوتے کا دماغ حراب اور ساتھ میں میرا بھی کر دیتا ہے آقا اس نے زیر اللہ بڑھ بڑھایا تھا کیا وہ کچھ کہا تم نے نہیں یعنی بھی اس نے آنکھیں باندھ کرتے ہوئے کہا نہیں سونا نہیں چلو اٹھو ناشتہ کرو رنگ دیکھو کیسا پیلا ہوا ہے کھانای پینے کا بھی دہان رکھ لیا کرو ہون ہی جلاتے رہے تھے بس اپنا انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا میرا ہون آپ کا پوتا جو ہے پینے کے لیے اس نے دوبارہ سے ان کی گھن میں سارکتر کا اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منتر لہ رہایا تھا اور اس نے شرم سپنا سر انبی کی گھن میں گسایا تھا اچھا بس پانچ من اس کے بعد فیشو کا ناشتہ کروں گی ہون نے حکم دیا تھا شاہ فجر مجھے زیادہ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا تھا چاہبیہ کے ڈیت ہو گئے ہیں وارڈ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں وہ اچھلتے بھوٹھی تھی بس میٹا مجھ سے خود اتنی دور کا سفا نہیں ہونا تھا اور تم اپنی میٹنگوں میں بھی دیتی بتا ہی نہیں پائی کچھ کازم انگر کا کچھ پتا چلا وہ اس دن سے غائب ہے نا جب ماما کے ڈیت ہوئی انہیں پوچھا نہیں بیٹا اس کا تو کچھ اتفتہ نہیں چلا اسمان کھا گیا یا زمین نہیں گل گی مجھے تو مشری کی فکر ہو رہی ہے وقیلے کیسے سمالے گی سب اس لئے میں نے اس کو یہی ملوالی ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گی اور اچھا ہے گھر میں رونک لگ جائے گی چوٹی سی تو ہیں وہ بھی کبھی تو اس کا گریڈیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ویسے بھی ہمارے سو اور ہیں سوا اور ہیں ہی کون اس کا انہوں نے آنکھوں کے نمی ساب کرتے ہوئے کہا اچھا کیا آنا بھی ویسے بھی ماما بابا کے بغیر جینا پھول مشکل ہوتا ہے انسان لا وارث اور بے سہرہ ہو جاتا ہے اس نے بھی بڑا یعوان میں کہا اللہ نہ کرے میرے بچے کبھی لا وارث اور بے سہرہ ہوں اللہ میشی کی اور تمہارے دونوں کے حق میں بہتر کرے انہوں نے دل سے دعا کے تھی کیا وہ مان گئی آنے کے لئے اس نے ان کا خات پک اپنے لبو سے لگاتے ہوئے کہا مانی کی کیسے نہیں دادی ہوں اس کی بھی ہیں میرے بائی کی بوتی ہے وہ اپنی دادی کو انکار کیسے کر سکتی ہے وہ ویسے بھی نہ سمجھ ہے اور وہ میں اپنی ہون کو دنیا کے رحمہ کرم پا کیسے چھوڑ سکتی ہوں کل شائم کے فلائٹ ہے اس کی سچی انہوی اس نے اٹھے ہوئے ہوشیت کہا ہاں رب جا کا ناشتہ کرو اچھا نہ اس نے اٹھے ہوئے کا ہمیشی کا سنگا وہ ہوش ہوئی تھی کہ چلو اس کے گھر میں کوئی اس کا ہم ایج بھی ہوگا جسے وہ سب دکھ سکھ شیئر کرے گی جب سے دعا گئی تھی وہ تو ہسنا اور شرارتے کرنا بل گئی تھی اور باہر سے کوئی دوست تو اس نے کبھی بنائی نہیں تھی بی بی جی حمدانی صحبہ ہیں آپ سے ملنے اور اٹھنے لگی تھی کہ نبی کو ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی ٹھیک ہے بھئے تو انہوں نے کہا یہ اس ٹائم کیوں تم نے تو نہیں بلوایا انہوں نے فجر کو مشکور کو نظر سے دیکھتے ہو کہا نہیں مانے نہیں بلوایا انہوں نے فجر سے جواب دیا اسلام انہوں نے نبی انہوں نے آتے ہوئے کہا والیکم سلم کیسے تم میں ٹھیک ہوں ابراہیم کیسا ہے فجر بیٹا آپ کیسی انہوں نے فجر سے پوچھا میں ٹھیک ہوں انگل بابا بی ٹھیک ہے کیا بولوگے چائے کافیہ نبی نے پوچھا نہیں کچھ نہیں آپ سے کچھ بات کرنے تھی اس لئے حضر ہوں وہاں بولو سنے ہی انہوں نے اسے کوئی تھی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا آپ جانتی ہیں اور ہم حسبتال میں ہیں اور اس پر یہ دوسرا حملہ کروائے گیا ہے اور یہ سب اعلان نے کروائے ہیں انہوں نے سرد لہجے میں کہا کب حملہ ہوا تھا فجر نے کام تھی آواز میں پوچھا کل دو ٹوک جواب ملہ مطلب وقال اس کو ٹھیکانے لگا کہا میرے پاس فجر نے تانا جوڑے اس کا دل برتہاں سے درکا تھا انہوں نے اب اعلان کو اچھے سے سمجھائے اگر وہ سمجھ جائے تو بہتر نہیں تو پھر مجھے اپنے طریقے سے آتا ہے سمجھانا انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کا ادا کیا تھا تو تمہیں لگتا ہے آرام بے قصور ہے اچھا چلو ایک بار بتاؤ اللہ نے تمہیں حملہ کیوں نہیں کروایا یا پھر کسی اور پا کیوں نہیں اس لیے کہ جو سوئی شیر کو جھکاتا ہے نا تو چھیترے اسی کے ہورتے ہیں آہر یار پاس انہوں نے چنگاتے ہوئے ادا کیا تھے تم دیکھ سکتے ہیں اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں نہیں نہ وہ جو تمہارا بیٹا بھی اتنا بیگارت نہیں ہوگا تو میرا پاسہ کیسے اتنا بیگارت ہو سکتا ہے انہوں نے جواز پیش کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے فجر سے اس لیے وہ اس نے ایسا کیا انہوں نے بھی جواز پیش کیا کیا وہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان کے نکامے رہتے ہوئے لڑکی دوسرا نکال نہیں کر سکتی اپنی بیٹی کو سمجھاؤ حمدانی کہ عزتوبہ بات آجائے تو قتل ہوتے ہیں ایک بات سچ سامنے آجائے پھر جو یہ دونوں فیصہ کریں گے مجھے مرضو ہے مگر تب تک منہ بیٹی کو دورکھو فجر سے کیونکہ میں غلط کا ساتھ نہیں دیا سکتی وہ ایک اور بات یاد اکنا ارزان میرا پوتا ہے شاہوں کا ہون دوڑتا ہے اس کے نسوں میں وہ کچھ غلط نہیں کرے گا کبھی بھی چائے پی کر جانا وہ اس کی اکل ٹھکانے لگا کہ وہاں سے چلے گئے تھی ہکا بکا دیکھ رہی تھی بھائی ہمیں بھی پاکستان آنا ہے ہمیں نہیں رہنا یہاں آپ کے بغیر وہ زید کری تھی دعا بیٹا یہاں آ کر کیا کروگی وہاں سٹری کمپلیٹ کرو پھر آ جانا ارزان نے سمجھانا چاہا سٹریز پاکستان رہ کر بھی کمپلیٹ ہو جائے گی وہ میشری بھی آ رہی ہے وہاں اس کی ماما کرتھ ہو گئے وہ بہت مسکتی ہیں چاہبیہ کو اور انہمی نے اپنے پاس بلوایا ہے تو آ بھی ادھر ہو میری فرنڈ بھی ادھر آ رہی ہے تو میرے اس لئے دل نہیں لگے کا مجھے نہیں بتا بھائی مان جائے نا پریز پریز اس نے منت کرتے ہوگا چاہتھی کیا ماما سے بات کرو نہیں بھائی میں بات سنیے میں آنا بی کے واسع ہوں گی فجر بابی کے بعد انہیں نئی فرماش کیتے دماغ سٹھ ہے تمہارا آنا بی سے مل لینا میں نے منع نہیں کروں گا وہ فجر سے فون تاکہ محدود ہو یہ جو تم میرے منع کرنے کے باوجود سے فون بابا دے کرتے ہیں مجھے سب پتا ہے اس نے غصے سے کہا ہاں تو میں کیوں چھوڑوں جو بھی بات ہیں آپ بڑھو کیا ہم تو جس سے پہلے تھے ویسے یہ رہیں گے اور میں ویسے ہی ملوں گی آپ اپنے تاکہ رکھیے نراز کی اور یہ لئے ماما سے بات کریں اس سے پہلے کہ وہ کسی بات کا جواب دیتا ہے اس نے فون نیدہ بیگم کو پکڑا دیا ماما یہ کیا بکواز کر رہی ہے یہ سب آپ سکھاتی ہیں نا اس کو اس نے جن جلاتے ہوئے کہا ہاں تو میری تو تم کوئی بات مانتے نہیں ہو تو اس کی تو مانو گے نا اور کون سا کچھ غلط کہا ہے اس نے اتنی سالوں ہمیں ان سے دور رکھ کر کیا مل گیا ہے تمہیں میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ میں ان سے پانچ سال دور رہی ہوں ان کی آوات پڑا گئی تھی تو آپ سیدھی ترہے ہم بولے کہ یہ دعا نہیں آپ کی ہوائش ہے اس نے سر تلاشے میں کہا میرے ہوائش کا کبھی تم نے سوچا بھی ہے میری تو ہوائش ہے کہ تمہارے بچے دیکھوں کرو کے پوری انہوں نے کہا کر دوں گا آ جائے پھر اینہ سے سال کر کے آپ کی ہوائش پوری کر دوں گا اس نے موس قادر بکھا شیٹ اویزی میرے جیتے جیتوں میں ایسا کر کے تو دکھانا پھر بتاؤں گے تمہیں میں انہوں نے غصت سے کہا اچھا کب کی ڈکٹے کرواؤں آپ کی انہیں باد بلدی میں شکیتوں کل کی ہوئی ہیں تم ایسا کو نیکسٹ ویک میں کروا دو مجھے ابھی ٹائم لگے گا پیکن وغیرہ میں اور انہوں نے تفصیل بتائی ماما کیسے سچ میں بابا آپ کے شہر دے آپ اپنے شہر کے قادلوں کو اتنی ایمپورننس کیسے دے سکتی ہیں انہوں نے سرد لہج میں کہا انہوں نے تمہارے باپ کی ماں ہے اور تمہارے مرے ہوئے باپ نے ہر لمحہ مجھے یہی کہا ہے کہ میرے لئے میری ذات سے بڑھ کر ان کا حیاء رکھنا اہم ہے اور اس معاملے میں میری طرف سے وہ کوئی کتا ہی نہیں برداشت کریں گے میرے لئے انہوں نے کی ذات اہم اور اول رہنے چاہیے اور یہی بات بجئے کہ جس دن تم اس سے دستبدار ہو جاؤ گے میں بھی ہو جاؤ گے مگر تب تک وہ میری بہو ہے اور رہے گی انہوں نے سرد لہج میں منہ بات مکمل کر کے کال کٹ کر دی تھی کل تم نے کافی دفان اٹھایا ہوا تھا تم کیوں چاہتے ہو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی آئے اس کے سامنے بٹا غصے سے دار ہا تھا اور وہ رسیوں میں جگڑ اس کی دار پا ہس رہا تھا کہہ کر لگا رہا تھا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے ارے پاگل انسان میری موت تیرے ہاتھوں لکھی ہوتی تو تو کب کا مار چکا ہوتا مجھے میرے ہدا کا کچھ اور منظور ہے جس سے تو بھی لا علم ہے اس نے ہستے بکا ہدا کا تو پتہ نہیں پر تجھے کسی مقصد کے لئے زندہ لکھا ہوا ہے میں نے اور لگتا ہے وہ مقصد جلد پورا ہونے والا ہے پھر اپنے ہاتھوں سے تجھے گولی ماروں گا انہیں اس کے مو پر جوتے سے ٹھوکر مار دے ہوئے کہا دیکھنا کہیں یہ چال ہوتی تم پر باری نہ بار جائے جس دن سچ سامنے آئے اس دن تمہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس نے اپنے ہونڈوں سے ہونڈ ساپ کر دے کہا جو اس کی ٹھوکر لگنے سے بہر رہا تھا ایک تو اور ایک وہ بڑی دونوں بہت سچ سچ کرتے ہو دونوں کو ہتم کروں اپنے ہاتھوں جو اس نے اسے بھی سٹھوکر ماری تھی ویسے بھی وہ بڑی اتنا جی کیا جی کر کیا کرے کہ کافی عمر ہو گئے اس کی کہکہ لگاتے ہو اس نے اپنے قدم باہر کے تب بڑھا دیئے تھے اٹھ جا اٹھ جو بے غیر تو میرے گار میں میرے بیر پا کیسے مزے لے کر سو رہی ہو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری رات میں نہیں تم دونوں جا گئے ہو وہ چب سے فجر کے پاس سے آیا تھا سٹیڈی روم میں باہر کے اس نے اپنی پریزنٹیشن تیار کی تھی ورہب وہ اپنے کمر میں تارہ ہونے آئے تھا تو ان کو اپنے روم میں گدے گوڑے بیس کا سوتے دیکھا اس کا پارہ ہائی ہو گیا تھا ہاں ہاں اٹھ گئے دونوں آنکر ملتے اٹھ بیٹے دیر جیسے کوئی عذاب آ گیا ہو کونسا عذاب آ گیا حادی نے دوبارہ لیتے ہوئے کہا کوئی حساب نہیں ہے کیا کرے ہو تم دونوں جہاں تو نے حادی کیو گوشن ماتے ہوئے پوچھا تو ٹھیک تو ہے علی نے آگے بھائی کرت کے ماتے پا حال لگا اس کا چہرہ تپ تپاہ کیا کر رہا ہے کیا ہوا ہے عذاب نے اس کا ہر جٹکا مطلب ساری رات ہم تیری پرشانی میں ہوارہ ہوتے رہے ہیں اور اسی ہواری میں ہم جہاں تیرہ انتظار کرتے کرتے سو گئے وہ تو ہم سے پوچھا ہے کیا ہوا ہے حادی نے گوشن سے کہا ہائے ماں صدقے جائے اللہ نے کہاں سے دے دیا مجھے گناہ گار کوئی اتنے پیارے دو انمول رتن اس نے آگے بھائی کر دونوں کو گلے سے لگایا بھگواس نہ کر یہ بتا تیرا سسٹم ٹھیک کیسے ہوا کس پر گوشن کارکا ہے جو اتنا تھنڈا ہو گیا ہے علی نے اسے کھوڑوے کہا تو نہیں جانتا گیا زہر کو زہر ہی مارتا ہے وہی کو لوہا ہی کارتا ہے اور جو درد دیتا ہے مرہم بھی وہی رکھتا ہے انہیں بالوں میں ہنگلیاں پھیرتے ہیں اور اپنا ہیر سٹائل سیٹ کرتا کہا مطبع دو انہیں پھر فجبہ گسہ ہوتا رہا حادی نے کہا ان کو اس کے اتنے نارمل بیہیور پر گسہ آ رہا تھا مطبع وہ کہیں سے بھی کار والا اجلال نہیں لگ رہا تھا آن سزا تو مندھی اس کے پر اس کے سزا ذر اپنے سٹائل سے دیکھ کر آیا ہوں اس نے سیٹی بچاتے ہوئے کہا چل جا چلے ہم تو ایم اے ہوار ہوئے اس کے بچے علی نے جلدے بونتے کہا اس در اپنی شوہیوں سے فرصت مل جائے نہ تو یہ بھی معلوم کا لینا جس کا تو نے کل کیمہ فرائی بنایا تھا وہ بچ گیا یا زندہ ہے حادی نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا کیا مطبع وہ بچ گیا ہے ازلان نے اپنا اٹھاتے ہوئے کہا ہمیں کیا بتا ہم تیرے نوکر تھوڑی ہیں کیوں بتائیں علی تو فل تپا ہوا تھا بچ کیا ہوگا جائے بھی اس نے مجھ سے چار پانچ مارے اور کھانی ہیں اتنی جلدی وہ باز آنے والا نہیں ازلان نے ہستے بھی کہا ہاں تیرہ بھی کمینا پان اتنی جلدی جانے والا نہیں جانے والا نہیں ہائے علی نے کہا تھا وہ دونوں چلے گئے بائی علی نے کہا وہ دونوں چلے گئے اور وہ ہستا ہوا واشن کے طب بڑا جانتا تھا کہ دونوں نراز گئے ہیں اور یہ بھی جانتا تھا کہ زیادہ دن نراز نہیں جا سکتے مگر افان انکل میں نہیں جا سکتے وہاں کل میشی آ رہی ہے مجھے اسے رسیب کرنا ہے آپ بھی سمجھ کیوں نہیں رہے وہ آفیت میں افان ملک کیونکہ سامنے بٹھلتا جا کری تھی ہیلو انکل ازلان نے ان کے روم میں انٹر ہوتے وے کہا ہیلو اچھا ازلان مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل اسلام آباد جانا ہے تم دونوں نے ایک فوریل میٹنگیں اگر جی اپروب ہوگی تو ہم میں کروڑوں کا وائدہ ہو کہ انہوں نے ازلان کو گاہ کیا مجھے اس کے ساتھ جانا ہے اپنا مجھے بلکل نہیں جانا وہ چیتے ہوئے بولی انکل میٹنگ کی ٹائمنگ کیا ہے اس نے اسے اگنور کر کے ملک صاحب سے سوال بچا گویا وہ ہو ہی نہ جہاں بٹا کر رات آٹھ بجے آئے گا فائرنڈ ڈیلیگیشن تم لوگوں کی پلین کی ٹیگرز میری پی اے ریز رو کروا دیں گے انہوں نے مصوب سے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا آپ نے پھر دونوں لگا رہ گئے اس نے غصے سے ٹیپ پہا ہاتھ اکتے ہو کہا دیکھو فجر گھر کو اور آفیس کو الگ جگہ کر جگہ بڑا کا کام کرنا سکھو ہمیں بھی بہت کام ہوتے ہیں مگر ہم مینج کرتے ہیں تمہیں بھی مینج کرنا بڑے گا اور ازلان کو اپنا شوہر ایک مزنن پارٹنہ بانک آفیس میں ٹریچ کیا کرو نہیں کر سکتے یہ سب تو گھر بیٹھ جاؤ وہ غصے سے ایک لفظ جباتے ہوئے آدھا کرتے وہاں سے چلے گئے اور وہ لال بوبوکا چہلے انہیں جاتا دیکھتی اتنی انسلٹ وہ بھی ازلان کے سامنے ہوگی اس کی اور ازلان اس کا حس حس کا برا حال تھا وہ پیٹ پر ہاتھ اکے حسہ جا رہا تھا ویسے فجر تمہیں فیل نہیں ہوئی اتنی عزت افزائی مجھے تو بہت فیل ہوئی اس نے حس دے وہ اس کی ٹانک ہے جی مروتم وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی انہیں اس کا ہاتھ اس کا ایک ہاتھ بیٹھے بیٹھے ہی پکڑا تھا ویسے فجر تمہیں فیل نہیں ہوئی اتنی عزت افزائی مجھے تو بہت فیل ہوئی انہیں حس دے وہ اس کی ٹانک ہے جو مروتم وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی انہیں اس کا ایک ہاتھ بیٹھے بیٹھے ہی پکڑا تھا آج جرد لپسک نہیں لگائی یہاں توبہ کالی ہے اس سے ان نے اسے چھیرتے ہوئے پوچھا چچوڑ اس نے اپنا ہاتھ چھواتے ہوئے کہاں ہو جانے لگی اچھا جاتے جاتے یہ تو بتاتے چلو فیل بھی ہوئی یا نہیں ان نے پھر سے حصہ ہوئے ہانک لگائی